موسیقی دوار موٹ اور نرمہ کپاس کی بیجائی کے سمند میں جو بات نکل کر سامنے آئی اس کا سچ یہ ہے کہ ان دنوں ایگری کلچر والوں نے اچھا پرچار کیا کہ جس فصل کو آپ بار بار بوائی کرتے ہو اس کی عیلڈ کم آنے لگ جاتی ہے اس لیے فصل کو پریورتن کر کے اس میں بیجائی کرو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ یہی وجہ ہے کہ جہاں پہلے گوار کی بیجائی ہوئی تھی وہاں موٹ کی ہوئی ہے یا جہاں پہلے گوار کی بیجائی ہوئی تھی وہاں عدیق تر جگہ نرمہ کپاس کی ہوئی ہے تو گوار کی بیجائی کم ہونے کا ایک ماترکار اس کے بھاہو نہیں ہے ایک ماترکار ہے فصل کو پریورتن کرنا جس طرح سے گنگا نگر ہنمانگڑ اور بکانیر جلے کے نہری ایریا میں پانچ سے ساڑھے پانچ کنٹل بھگا کا اتارہ آتا تھا وہ گھرتے گھرتے تین دھائی ساڑھے تین کے آس پاس رہ گیا اس کی وجہ لگاتار ایک ہی فصل کو کرنا مانا گیا اسی کی وجہ سے اس وار نرمہ کپاس کی زیادہ بیجائی ہوئی یا موٹ کی زیادہ بیجائی ہوئی ویسے دیکھا جائے تو گھار کی بیجائی کوئی اتی زیادہ کم نہیں ہے کل ملا کر تیس پرسنٹ گھار کی بیجائی کم مان سکتے ہیں سامانی کی طول نام ہے اب رہی فصل کی بات گھار کی فصل میرے حساب سے اب تک جو چل رہا ہے اور آگے یہ دی سامانی وارش ہو جاتی ہے تو آپ مان کر چلیں لگ بھگ ستر لاکھ کونٹل یا ستر لاکھ بوری کی فصل ہوگی اب یدی آگے موسم ٹھیک نہیں رہتا ہے یا آگے موسم کمجور رہتا ہے یا کسی طرح کی بیماری لگ جاتی ہے یا کسی طرح کی گرم ہوایں چلتی ہے تو جس جس ایریا میں جو جو ہوا چلے گی جیسا جیسا موسم رہے گا اس کے انصار نقصان کا آنکلن رہے گا اور اسی حساب سے نقصان کو مان کر چلیں یعنی ستر لاکھ کی فصل میں اب یدی کچھ بورا ہوتا ہے تو وہ گھٹتا جائے گا اور یدی اچھا ہوتا ہے تو یہ ستر لاکھ ہی ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگی پیداوار یعنی پچھلے سال کی طلنا کے برابر یا لگ بگ ایک جیسی انروپتہ بہت زیادہ ہر پھیر نہیں ملے گا پچھلے سال الڈ بہت کم آئی تھی برانی ایریا میں بہت سارے کھیتوں میں دس سے پندرے کلو یا بیس کلو ہی الڈ آئی تھی اس وار بیجائی کم ہے مگر یدی الڈ ٹھیک آ جاتی ہے تو یہ فصل لگ بگ ستر لاکھ بوری کے آس پاس ہو جائے گی حال یدی فصلوں کا دیکھیں تو ابھی دیکھنے کا اور کوئی تک نہیں تھا یہ ہی تھا کی بیجائی کس چیز کی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے فصل میں پریورتن لوگوں نے کیا کیا ہے فصل پریورتن کرنے کے پیچھے کارن بھاو ہے یا اور کچھ ہے ان ساری باتوں کا پتہ لگانے پہ ہی یہ باتیں نکل کر سامنے آئی کی جمین میں پریورتن لانے کے لیے ہی فصلوں کو چینج کیا گیا ہے اس کا بھاووں سے کوئی تک نہیں ہے کسان بھی یہ مانتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں نرما کپاس کے بھاو موٹ کے بھاو گریں گے کیونکہ بھوا ہی زیادہ ہے فصل زیادہ ہے پر ان کے لیے یہی اچھا تھا کہ وہ ان چیزوں کی بیجائی کرے تاکہ ان کو اس کی ایلد اچھی ملے آگے دو سال بعد پھر سے اس ایریا میں یہ دی گوار کی بیجائی کرتے ہیں تو گوار کی فصل اچھی ملے گی اس کو ایلڈ اچھی ملے گی نسکرس اور سار یہی نکلتا ہے کہ ستر لاکھ بوری کی فصل مان کر چلیں بھاو کی تیجی مندی کا آنکلن ابھی کرنا ٹھیک نہیں ہے آگے موسم کیسا رہے گا اسی پر نرور کرے گا چلتے سوکھے کے اندر مندی آگئی تھی اور جب تیج برساتوں کے اندر تیجی آگئی تو اس لیے یہ کہنا اچھیت نہیں ہے کہ بھاو کیا رہیں گے اور فنڈامینٹل کہاں تک چلے گا اور ڈنڈامینٹل کہاں تک چلے گا جس طرح کی مانسکتہیں لوگوں کی ہوگی اسی کے انروپ ہی بجار چلے گا دھنیواد دیا ہے میرے اب تک دیکھے گے کھیتوں کے سار پہ نداریت ہے اور نہری ایریا کے لوگوں سے باتچیت کے آدھار پہ نداریت ہے کوئو اور ایسنچی تیریوں کو ملا کر اور نہری ایریوں کو ملا کر جو بات نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے بارڈ میر جیسل میر کم برسات کا ہونا اس آنکلن میں سامل ہو گیا ہے اس میں بہت زیادہ فرق آنے والی کوئی بات نہیں ہے ابھی جو چل رہی ہے برساتیں اس کی یہ دی نیا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا برساتیں آج سے بیس دن بعد یا پندر دن بعد ضرور پڑے گی اسی پر فصل کا فائدہ نقصان کا آنکلن کیا جائے گا آپ سب کا دھنیواد